ہماری آج کی گفتگو کچھ فضائل اور ایک کچھ روحانی اثرات بھی انسان کی زندگی میں ضروری ہوتے ہیں اس حوالے سے ہوگی کہ کونسی ایسی خاص عبادات ہیں کونسے ایسے عامال ہیں کہ جن کو بڑی ہی آسانی کے ساتھ اگر ہم اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری زندگی کے اندر برکتیں بھی آ جائیں گی ہماری زندگی کے اندر سکون بھی آ جائے گا اور ایک روحانی تسکین جو ہے وہ ہمیں محسوس ہونے لگ جائے گی انسان جب نیکیوں سے دور ہوتا ہے جب آمال سالحہ کو وہ پروپر طریقے سے خوشی و خضو کے ساتھ سرانجام نہیں دے رہا ہوتا تو اس کی جو اس کی فیلنگ جو ہے نا وہ کبھی بھی ان کو محسوس نہیں کر پاتا ہمیشہ روحانی فیلنگ اسی وقت آتی ہیں جب آپ عبادت کو جب آپ کسی ذکر و اذکار کو بڑے ہی خوشی و خضو بڑے ہی احتمام اور بڑے ہی سلیکے اور طریقے کے ساتھ کرتے ہیں پھر آپ کو اس کی فیلنگ محسوس ہوتا ہے آپ کو کہ آپ نے کچھ کیا ہے آپ کو زندگی میں محسوس ہونے لگ جاتا ہے اپنے شب و روز میں محسوس ہونے لگ جاتا ہے تو جس طرح بہت سے دیگر علوم حاصل کرنا اور دیگر معاملات کرنا ضروری ہیں ان باتوں کے اوپر عمل کرنا بھی ہمارے لئے از حد ضروری ہے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا کام ہے جسے آج کے بعد ہم اگر نہیں کر رہے تو ہمیں کرنا چاہیے اور اس کا فائدہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہو يصلون علی صفف الاولی اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے اللہ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتے ہیں اور اللہ کے فرشتے ان بندوں کے لئے دعائیں کرتے ہیں فرشتوں کی دعاؤں سے زندگی کے اوپر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان کو تبیہ محسوس کیا جا سکتا ہے جب انسان ان کا احتمام کرتا ہے فرشتے کن بندوں کے لئے جو نماز پڑھنے میں پہلی صف کا احتمام کرتے ہیں نماز تو ہم نے پڑھنی ہے پانچ وقت کی نماز جو بندہ نمازی پڑھتا ہے اس نے پڑھنی ہے نا لیکن اگر انسان یہ کوشش کر لے کہ میں نے پہلی صف میں نماز پڑھنی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرشتے ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں کے لئے تین مرتبہ بخشش کی دعا فرمائی اور دوسری صف میں نماز پڑھنے والوں کے لئے ایک مرتبہ بخشش کی دعا فرمائی کہ اللہ ان کو بخش دے کیوں؟ اس لئے کہ پہلی صف میں پڑھنے پڑھنے کے لئے پتہ چلتا ہے کہ اس مندے نے نماز کا احتمام کیا ہے بس اتنی سی بات اگرنا نماز تو پڑھنی ہے لیکن پہلی صف میں جب آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ کا احتمام تمام آپ کا خوشو و خضو یہ نظر آتا ہے اور آپ کو اندر سے ایک آواز آتی ہے اسی کی وجہ سے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر یہ انایات کرتا ہے اچھا آگے پھر موضوع تو ہمارا یہی ہے انشاءاللہ اس پر ہی ہم بات کریں گے لیکن مجھے ایک واقعہ یاد آگیا میں آپ کو وہ بھی سنا دوں دین پر عمل یہ واقعہ بھی بڑا ضروری ہے زمنا نہیں سن لیجئے دین پر عمل کرنے کے لیے یا ثواب کمانے کے لیے کبھی بھی انسان کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے یہ بات ذہنشین رکھیں حلم بردباری حکمت اور دانائی کے ساتھ دین کے اوپر عمل کیا جاتا ہے پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے اگر آپ حکمت اور دانائی سے کام نہیں لیتے تو آپ کسی بڑے نقصان کا بھی شکار ہو سکتے میں وہ کیسے میں وہ آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں بزرگوں کو شاہد علم ہوگا اس بات کا نوجوانوں کو علم نہیں ہوگا پاکستان کے اندر پہلی ایف آئی آر جو کٹی ہے وہ پہلی صف کی وجہ سے کٹی ہے پہلی ایف آئی آر پاکستان کے اندر جس بندے کے خلاف کٹی گئی وہ پہلی صف کا شکین نمازی تھا اس کے خلاف ایف آئی آر کٹی کس وجہ سے کراچی کے اندر سترہ اغسط انیس سو سنتالیس کو جب پاکستان چودہ اغسط انیس سو سنتالیس کو آزاد ہوا تو سترہ اغسط انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے اندر یہ اعلان کیا گیا کہ قائد عاظم محمد علی جنہ اور دیگر جو قیادت ہے جو مسلمانوں کی پاکستان کے جو بھی لیڈر اس وقت تھے وہ نماز شکرانہ ادا کریں گے چنانچہ نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے گراؤنڈ کو جو ہے وہ صاف کیا گیا اور صف آرائی کی گئی لوگوں کو جمع کیا گیا تو اس صف آرائی پہ اور صفائی ستھرائی پر محمد خان حمدہ اس کا نام تھا اس کی ڈیوٹی سرکاری ملازم تھا اس کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ وہ پارک کو صاف کرے اور صف وہ کا احتمام کرے نماز کا احتمام کرے اس نے کہا ٹھیک ہے اب کیونکہ وہ اس پہ معمور تھا تو اس نے کہا کہ میں قائد عاظم کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھوں گا اس نے سوچا اس نے کہا اسلام آگیا ہے پاکستان ہے پہلی صف میں پڑھیں گے اسلام کہتا ہے کہ صف میں کھڑے ہوگئے معمود و یاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز اب دوسری باری تھی سیکیورٹی والوں کی انہوں نے سیکیورٹی بھی تو دینی تھی نا قائد عاظم کو ارکیاد لہذا سیکیورٹی والے آئے سیکیورٹی والوں نے کہا جی پہلی دو وہ دو صفے جو ہیں نا یہ سیکیورٹی پرپس کی وجہ سے خالی کر دی جائیں اب محمد خان وہاں پہ آڑ گیا وہ کہتا نہیں سیکیورٹی سیکیورٹی ہوگی اسلام کہتا ہے کہ جو پہلے آئے گا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے گا لہذا میں نے قائد عاظم کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنی انہوں نے اس کو سمجھایا سمجھا کہ جان دے گسے نو یہ ضرورت ہے انتظامی امور کیا وہ نہیں مانا ڈٹ گیا انہوں نے پکڑا پولیس کو بلایا پکڑا اس کو ڈنڈے نڈے مار کے گاڑی میں بٹھایا اور اس کو جیل میں بند کر دی اور پہلی ایف آئی آر اس کے اوپر کٹی کہ قائد عاظم پر یہ بندہ قاتلانا حملہ کرنا چاہتا تھا لہذا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دی تو بعد میں پھر اس کو عمر قید بھی ہو گئی پھر فیض احمد فیض بڑا انٹرسٹنگ واقع ہے پھر فیض احمد فیض جو شاعر تھا نا شاعر اکثر جیلوں میں جاتے ہوتے تھے پہلے آپ بہت طرح علات بدل گئے تو فیض احمد فیض جو ہے اس نے بھی اکومت کے خلاف کوئی شیر کہا اسے بھی پکڑ کے جیل میں ڈالا تو پھر محمد خان نے اس کو بتایا کہ میں اس طرح فضا ہوں تو پھر فیض احمد فیض نے سفارش کر کے کسی وکیل سے تو اس کو جو ہے وہ باہ نکلوایا اور اس کو رہا کر آیا اور بعد میں اس کا سرکاری عددہ جو ہے وہ باہن اب اس واقعے سے سمجھ کے آئی کہ شوق اپنی جگہ ہے تمام اپنی جگہ لیکن حکمت اور دانائی بھی ہونی چاہیے حکمت اور دانائی بھی ہونی چاہیے بعض لوگ سواب کے چکروں میں گرے دستوں گرے باؤں ہوئے ہوتے ہیں سواب کے چکروں میں ایک دوسرے کو دھکے مار رہے ہیں تو یہ کام نہیں دین حکمت اور دانائی کے ساتھ ان فضائل کے اوپر عمل ضرور کرنا ہے لیکن اس کی وجہ سے لڑائی جگڑے یا اس کی وجہ سے دانائی ہے اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا آگے چلیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک بندہ یہ جمعے کے لیے خاص طور پر یہ روایت یہ آپ سن لیں اور اس کا پہلے سے بھی زیادہ احتمام کرنے کی کوشش کریں فرمایا جب تک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جب تک بندہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھا رہتا ہے ایک تو اس کا سواب یہ ملتا ہے کہ جتنی دیر وہ نماز کے انتظار میں بیٹھتا ہے اس کے لیے نماز کی حالت کا ہی سواب لکھا جا رہا ہوتا ہے نمبر دو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم مغفر لہو اللہم مرحمہو فرشتے اس بندے کے لیے جو نماز کی انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے اللہ سے دعا کر رہے ہوتے ہیں اے اللہ اس کی بخشش فرما دے اور اس کے اوپر اپنی لحمتیں نازل فرما دے تو آپ کو زندے نیک بندوں کی زندگی میں جو روحانیت نظر آئے گی اس کے پیچھے بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے فرشتے جو ہے وہ دعا کرتے ہیں یعنی جتنی دیر آپ یہاں مسجد میں جمعہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں مت سمجھے کہ آپ جو ہے ہم ہی بیٹھے ہوئے یہاں آپ کا بیٹھنا فضول ہے یہ آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا آپ انتظار ہی کر رہے ہیں نہیں یہ کوئی آپ ڈاکٹر کی دکان پہ نہیں بیٹھے ہوئے یہاں آپ کوئی بل جمع کرانے کی لائن میں نہیں لگے ہوئے یہ آپ اللہ رب العزت کے دربار میں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور اس کا بیٹھنا آپ کی نیکیوں میں اضافہ کر رہا ہے اور اس کا بیٹھنا آپ کی زندگی میں روحانیت کو برکت کو پڑھا رہا ہے اور فرشتے آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پہ چھوٹا سا عمل ہے اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو بڑا ہی فائدہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ رات کو سونے سے پہلے صرف اتنا کرے کہ وہ سونے سے پہلے باوضو ہو کر بستر پر جائے کوئی مشکل کام نہیں ذرا برابر بھی مشکل کام نہیں آج کے طور صرف کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے وضو کرنا ہے اور وضو کر کے سونا ہے فائدہ کیا ملے گا فائدہ یہ ملے گا اللہ رب العزت اس آدمی کے بستر کے سرحانے پر ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں ایک فرشتہ اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ کہ تُو نے یہاں کھڑے رہنا ہے کیا کرے گا وہ فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جب وہ بندہ رات کو کروٹ لیتا ہے وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ اس کو معاف فرما دے اللہ اس کو معاف فرما دے یعنی جب جب انسان کروٹ لیتا ہے وہ فرشتہ اللہ رب العزت سے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتا ہے کتنا آسان سا کام ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دعا ذرا مشکل ہے لیکن اس کا بھی فائدہ بہت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو ایک کام کرو وہ کیا فتہ وزہ وضو اکل اس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کر لو اور پھر دائیں جانب لیٹو پھر دائیں جانب لیٹو پھر یہ دعا پڑو یہ دعا انشاءاللہ جو ہمارا جمعہ کا گروپ ہے جس میں جمعہ سینڈ ہوتا ہے اس میں بھی انشاءاللہ ہم بھیج دیں گے اور ویسے کسی کو چاہیے ہو تو وہ کاری صاحب سے یا میرا نمبر لے کے مجھ سے پرسنل کے میں اس کو ورس اپ پہ بھیج دوں انشاءاللہ درہا تھوڑی سی لمبی دعا ہے لیکن اس کا فائدہ جب آپ سنیں گے دیکھ کے پڑھ لیں موبائل سے دیکھ کے پڑھ لیں یہ اتنی سے دعا ہے یہ دعا پڑھ کر دائیں کروٹ باوضو ہو کر یہ تین کام کرنے باوضو ہونا دائیں کروٹ لیٹنا اور یہ دعا پڑھنا فائدہ کیا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر رات کو تیری موت واقع ہو گئی مرنا تو انسان نے ہے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سوتے اور مر جاتے فرمایا اگر تیری موت واقع ہو گئی تو اللہ رب العزت کے ہاں تجھے ایمان کی موت والوں میں شمار کر لیا جائے گا لکھا جائے گا کہ یہ بندہ مومن تھا یہ بندہ ایمان کی حالت میں مرا ہم ہر دعا میں آپ نے دیکھا ہوں گا جب نماز کے بعد ہم دعائیں کرتے ہیں تو ہر دعا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ ایمان کی موت نصیب فرمانا یا اللہ ایمان کی ویسے تو اہلہ دین دعائیں کم ہی کرتے ہیں آپ کو ایک مزے کی بات سناؤں یہ آپ کو علم یا ملک پور میں جو الحمدلہ مسجد بنا رہے ہیں تو جب مسجدیں مسجدیں بنتی ہیں نا تو لوگ باتیں پوتیں کرتے ہیں کہ یہ مسجد کیسے بن رہی ہے کس کی بن رہی ہے تو ایک بندے نے مجھے بات سنائی کہتا ہے اتھے نا دو بڑی ہیں آپ سے گلہ کرن رہی ہیں ایک عورت دوسرے کو کہتی ہے تینوں پتا ہے یہ اہلہ دین ساندھی مسجد بن رہی ہے اور دوسری کہتے ہیں ہاں ہم انہوں پتا ہے تینوں پتا ہے سنیا ہے دعا نہیں کر دیں نماز کو بعد دعا شوا کوئی نہیں کر دیں اور دوسری اس کو پتا کیا کہتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں تینوں نہیں پتا یہ ساریاں دعا ماں کٹھیاں کر کے جنادیتیں پڑھ دن دیں ٹھیک ہے رہا جی تو آپ نے کبر آنا نہیں ہے نماز کے بعد اگر ہم دعا نہیں کرتے ہمیں دعا کر دیا تھا ٹھیک وہ اہی دعا جمع کیتی ہیں ان دینے ساری ہیں تو دعا تو ایمان پہ موت کی دعائیں تو ہم کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ عمل کر لو تو تمہیں ایمان کی موت نصیب ہو جائے گی اللہ اکبر پھر آگے سنیئے نمبر ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے مسلے پر تشریف لاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں کو درست کرنے کے لیے دائیں سے بائیں تک صف میں چلا کرتے تھے یعنی وہاں سے شروع ہوتے اور دیکھتے اور ایک ایک بندے کو ٹھیک کرتے کہ تم آگے ہو تم پیچھے ہو تم پاؤں سے پاؤں ملاو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں چلتے صحابی کہتے ہیں ہمارے کندوں اور سینوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر سیدھا کرتے تھے اور فرماتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے ایک دوسرے کے آگے پیچھے نہ کھڑے ہوا کرو برابر سیدھے کھڑے ہوا کرو مل کر کھڑے ہوا کرو کیونکہ اگر تم ایک دوسرے سے ہٹ کر اور ایک دوسرے سے آگے پیچھے کھڑے ہوگے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر بھی اسی طرح دوری پیدا کر دے گا یہ ہٹ کر کھڑے ہونا آگے پیچھے کھڑے ہونا یہ دوری پیدا کرنے کا باعث ہے پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگلی صفوں کے لئے اللہ تعالیٰ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے ٹک والوں کے لئے خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتہ اگلی صفوں میں نماز پڑھنے والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اگلی حدیث اس سے بھی پیاری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں طرف سے آغاز کرنے کو پسند کرتے تھے آپ کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں کنگی کرنا، وضو کرنا، جوتہ پہننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں دائیں کام کو پسند کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ صفوں کے دائیں جانے بیٹھنے والوں پر بھی اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے یعنی دو کام ہو گئے ایک تو یہ کہ آپ پہلی صف میں شامل ہو ایک آپ پر فرشتوں کی دعا اس وقت ہو گئی پھر آپ صف میں اگر قدم سے قدم ملاتے ہیں آگے پیچھے نہیں کھڑے ہوتے صف صحیح کرتے ہیں تب اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو گئی پھر صف میں اگر آپ دائیں طرف بیٹھنے کا اتمام کرتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت آپ کے اوپر نازل ہو گئی یعنی تین تین مرتبہ اللہ رب العزت کی رحمت کے آپ حقدار بن سکتے ہیں اگر اس چھوٹے سے کام پر آپ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے نمبر آر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں جو صفوں کو ملانے کا کام کرتے ہیں جو صف کو ملاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور پھر فرمایا جو شخص صف میں خالی جگہ کو بھر دے یہ بہت اہم بات ہے جو بندہ صف میں خالی جگہ کو بھر دیتا ہے یعنی ایک دو نمازی کھڑے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ صف میں تھوڑی سی جگہ جو ہے وہ کیا ہے خالی ہے تو وہ بندہ اپنا پاؤں دوسرے کے ساتھ ملا کے اس جگہ کو بھر دیتا ہے یعنی اتنی جگہ ہے کہ ایک آدمی آ سکتا ہے تو پیچھے سے ایک آدمی آ کے صف کو بھر دیتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صف کو ملا کر بھرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس بندے کے جنت میں ایک درجے کو بلند کر دیتا ہے اس لیے اس میں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے اس میں کوئی اکڑ کوئی تکبر والی بات نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پاؤں ملائیں وہ ملائیں آپ یہ سوچتے رہے ہیں کہ میں کیوں ملاؤں وہ ملائیں نہیں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ صف میں فاصلہ ہے کوئی جگہ خالی ہے تو ہرگز شیطان کو موقع نہ دیں کہ وہ دلوں کے اندر نفرتیں پیدا کرے آپ قدم سے قدم ملالیں اللہ رب العزت اس کی وجہ سے جنت میں آپ کا ایک درجہ بلند کر دیں پھر فرمایا رات اور دن کے فرشتے یہ بھی بڑی پیاری بات رات اور دن کے فرشتے یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے نامہ اعمال کو لکھنے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں یہ فرشتے صبح فجر کے وقت اور عصر کے وقت چلے جاتے ہیں اور دوسرے فرشتے آ جاتے ہیں اور جو نامہ اعمال ہمارا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور اللہ رب العزت اس میں سے اپنے بندوں کو بخشتا ہے اپنے بندوں کو معاف فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے دل میں نفرت دل میں کینا بغض ناراضگی رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے بخشت کا پروانہ نہیں جاری کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ اس کو موقع کر دو دیکھو اگر یہ صلاح کر لیتا ہے تو پھر اس کو معاف کر دیں گے بگرنا اس کا معاملہ ہے صحیح رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں بڑی پیاری بات رشاعت فرمائی فرمایا رات اور دن کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں کٹھے ہوتے ہیں چنانچہ جب فجر میں جمع ہوتے ہیں تو رات کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے آ جاتے ہیں جب عصر میں جمع ہوتے ہیں تو دن کے فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے آ جاتے ہیں چنانچہ ان کا رب ان سے پوچھتا ہے میرے بندوں کو تم نے جب چھوڑا تو کس حال میں چھوڑا میرے بندوں کو جب تم نے چھوڑا تو کس حال میں چھوڑا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے پاس اس حال میں آئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کی حالت میں ہی ہم نے ان کو چھوڑا جب آئے تھے تو بندہ فجر کی نماز پڑھ رہا تھا تو فرشتے کہتے ہیں اللہ جب ہم آئے تھے نا ان کے پاس اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے اور اثر کے وقت جب ہم گئے اوپر تو اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے پھر کہتے ہیں اے اللہ ہم نے تیرے بندے کو نماز کی حالت میں پایا نماز کی حالت میں چھوڑا فلہذا ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں کہ تُو قیامت کے دن اپنے اس بندے کی بخشش فرما دینا تُو قیامت کے دن اپنے اس بندے کی بخشش فرما دینا فرشتے نمازیوں کی بخشش کی دعائیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں نمازیوں کی سفارشیں اللہ رب العزت سے کرتے ہیں فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا خصوصا فرد تو پانچ نماز ہیں لیکن ان دو نمازوں کا خصوصا احتمام کرنا چاہیے اور عصر کی نماز کا تو بالخصوص کہا گیا کہ حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطا و امو لیلہ بانتی کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو بالخصوص درمیانی نماز جو کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں ہماری حاضری جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ ہم اس میں کیا ہماری رپورٹ جو ہے وہ اللہ رب العزت کے سامنے جاتی ہوگی کہ فرشتے کیا کہتے ہوں گے کہ کس حالت میں اپنے بندے پر چھوڑ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر دس جب کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا ہے جتنی دیر تک درود کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں جو ہم نے درود پر جمع پڑھایا تھا اس میں ہم آپ کے سامنے رکھے لیکن یہ فرشتوں کی مناسبت سے میں نے اس کو اس ٹاپک میں شامل کیا کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر درود بھیجتا ہے تو جب تک وہ بندہ مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اللہ رب العزت سے اس بندے پر رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہوتے ہیں ہم نبی کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور فرشتہ جو ہے وہ ہمارے لیے رحمت کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اب تمہاری مرضی ہے کہ کتنا کہ تم نے درود جو ہے وہ مجھ پر پڑھنا ہے اور کتنا نہیں پڑھنا یہ اب تمہاری مرضی ہے اگلی روایہ نبر گیارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا ان میں سے ایک بڑا نمازی پرہیزگار عابد تھا اور دوسرا علم والا تھا اللہ کے دین کا علم لوگوں تک پہنچاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر عالم علم والا اور عابد عبادت والا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک عام آدمی کے اوپر ہے اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا علم والوں کو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دبان اتھر سے یہ بات جاری فرمائی کہ علم والے یہ انبیاء کے وارث ہیں فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے سراخوں میں اور مچھلیاں سمندروں میں اس شخص کے لیے جو نیکی اور خیر کی تعلیم دیتا ہے یہ اس تمام مخلوقات اللہ رب العزت سے خیر اور برکت کی دعائیں اس کے لیے کرتی رہتی ہیں اللہ رب العزت اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے اور دعا کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت نازل فرمانا اور جب مخلوق کی طرف ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے رحمت کی دعا کرنا علم کی یہ فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی اس لیے ہمیں اس بات کا بہت احتمام کرنا چاہیے کہ دین کا علم دوسروں تک پہنچانے میں کبھی بھی بخیلی اور کنجوسی سے کام نہ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اب اگلی جو دو روایتیں آ رہی تین روایتیں آگے آ رہی ہیں یہ تینوں روایتیں بھی بڑی ہی پیاری ہیں اور بڑی عمل سے تعلق رکھتی بڑی آسانی سے عمل کرنے والی نمبر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر دن جب صبح سورج تلو ہوتا ہے تو آسمان سے اللہ رب العزت دو فرشتے نازل فرماتے ہیں دونوں فرشتے الگ الگ دعا کرنے کے لیے اترتے ہیں ان میں سے ایک فرشتہ کیا کہتا ہے اے اللہ آج کے دن جو بندہ بھی تیرے راستے میں مال خرچ کرے تو اس کے خرچ کرنے کے بدلے اسے اور عطا فرما دے اور دوسرا فرشتہ کیا دعا کرتا ہے دوسرا فرشتہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ جو بندہ بھی آج کے دن بخیلی کرتا ہے اور تیرے راستے میں مال خرچ نہیں کرتا تو اس کا مال بھی اسی طرح کم کر دے جس طرح اس نے مال رکا ہوا ہے تو بھی اس کا مال روک دے فرشتوں کی دعائیں پانے کے لیے روزانہ کی بنیاد کے اوپر انسان کو لازمًا کوئی نہ کوئی صدقہ ضرور کرنا چاہے رمضان المباری کے اندر ہم بہت کرتے ہیں گزر گیا اچھی بات ہے لیکن یہ صرف مہینوں کی یا کوئی دیکھا یا کوئی ضرورت مند آیا تو صرف اس کو دیکھ کر دے دیا نہیں بلکہ اور بھی اس متعلق بہت سی روایات ہیں جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ انسان کو یہ عادت بنا لینی چاہیے اور اس کا ایک ارسان سا سلوشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں میں خود بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوں آپ میں سے بھی اگر کوئی اس کا آسان سا سلوشن یہ ہے کہ گھر کے اندر یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں خواتین ہیں روزانہ جا کر نہیں دے سکتی باہر تو اس کا بہترین سلوشن یہ ہے کہ گھر کے اندر ایک باکس بنا لیں بالخصوص خواتین اور بچے ان کو یہ عادت ڈال جائے گی ایک باکس بنائیں اور روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو بچے پیسے اور جو کوئی پاکٹ منی اس میں سے جو بھی اللہ توفیق دے اس باکس کے اندر ڈالتے جائیں اور جب وہ باکس بھر جائے یا جب کوئی جمع ہو جائیں تو وہ پھر بشک ایک دن صدقہ کر دیں اس باکس میں ڈالنے سے وہ آپ کا روزانہ کا صدقہ شمار ہو جائے گا لیکن اگر آپ روزانہ کسی ضرورت مند کو دے سکیں تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آگے چلیئے بعض باتیں ہوتی ہیں ذہن میں نہیں رہتی اور انسان ان کو معمولی سمجھتا ہے یہ حدیث جب میں پڑھ رہا تھا پہلے بھی کئی دفعہ یہ آپ نے بھی سنی ہوگی میں نے بھی سنی پڑی لیکن جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے میں ہم بہت سستی کا شکار ہم اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے کوئی سمجھتے ہی نہیں آج کل کس مصروفیت کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرنے کے لیے آتا ہے جب ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کی بیماری میں اس کی اتماع داری کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہ ایسے اللہ رب العزت کے ہاں ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے وہ جنت کے اندر چل رہا ہے یہی کافی نہیں فرمایا حتیٰ کہ جب وہ آ کر اس مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اگر صبح کا وقت ہو تو اللہ رب العزت ستر ہزار فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے جو کہ ستر ہزار فرشتے شام تک اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اگر شام کا وقت ہو تو اللہ رب العزت ستر ہزار فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے جو صبح کے وقت تک اس بندے کے لیے جو مسلمان کی تمادداری کرنے کے لیے جاتا ہے ستر ہزار فرشتے صبح تک اس کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا معمولی سا کام ہے کسی کی تمادداری کرنا کسی کے جا کے حال پوچھنا کوئی بیمار ہے اس کے پاس چلے جانا اور اس کو دعا دینا اور اس کے دعا کے ہوئے آداب میں سے بھی ہے کہ جب آپ اس کے پاس جائیں تو زیادہ دیر نہ بیٹھیں اور لا بأس تحور الانشاء اللہ یا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیقا یہ دو دعائیں جو رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں یہ یاد کر لیں جب کسی کی دمادداری کے لیے جائیں یہ دو دعائیں پڑھیں ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کو شفاعت عطا فرمائے گا اور آپ ستر ہزار فرشتوں کی دعاوں کے مستحق بن جائیں اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک عام سا وطیرہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ کوئی نیک بندہ یا کوئی دوسرا بندہ اس کے لیے دعا کرے اور اس کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر اوقات لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ میرے لیے دعا کرنا میرے لیے دعا کرنا یا بزرگ جو ہیں وہ بزرگوں کو انسان کہتا ہے کہ آپ بزرگ آدمی ہیں نیک آدمی ہے تو میرے لیے دعا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں جب انسان اخلاقی طور پر گر جاتا ہے اور دنیا کی حوس اور تمہ اور لالچ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے مشکل کام ہوتا ہے کسی دوسرے کا فائدہ سوچنا کسی دوسرے کی خوشی میں خوش ہونا اپنا معاملہ سٹاپ کر کے کسی دوسرے کو سٹارٹ کرنا یہ بہت مشکل کام ہے یہ کوئی آسان کام نہیں فورا کسی کی خوشی جب سنتا ہے انسان فورا شیطان حسد کا اٹیک کرتا ہے اس کے اوپر فورا انسان کے اوپر جو ہے شیطان ایک اٹیک کرتا ہے جس سے اس کے چہرے کے اوپر اداسی چھا جاتی لیکن عالی ظرف لوگ اور عالی اخلاق کے لوگ یہ دل رکھتے ہیں یہ گردہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بھائی کی خوشی میں خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کی خوشی میں اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور اس کی خوشی میں اس کا ساتھ بھی دیتے ہیں اور اس کا فائدہ سوچتے ہیں لیکن کسی دوسرے کا فائدہ سوچنے کا اصل میں فائدہ ہمیں ہی ہو رہا ہوتا ہے وہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اللہ تعالی اس جس کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس کی طرف سے اللہ رب العزت ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں اور اس فرشتے کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے جو دعا یہ بندہ اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہوتا ہے فرشتہ اللہ تعالی سے کہتا ہے یا اللہ وہی چیز جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے تو اس کو بھی اس چیز سے نواز دے تو اس کو بھی عطا فرما دے حتیٰ کہ جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے فرشتہ اللہ سے اس بندے کے لیے دعا مانگتا رہتا ہے پتہ کیا چلا جو اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کو کبھی بھی محروم نہیں رکھتا ہے جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کی برکت سے انہیں بھی نواز دیتا ہے ان دعاؤں کی برکت سے اللہ انہیں بھی عطا کر دیتا ہے پھر یہ نمازی جو مستقل مسجد کے نمازی ہوتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ وہ باتیں ہیں جو ایمان بالغیب سے تعلق رکھتی ہیں یا اگر انسان کی کوئی روحانی کیفیت اتنی ڈیویلپ ہو جائے تو وہ ان چیزوں کو اپنی روح کے اندر محسوس کر سکتا ہے فرمایا کہ جو بندہ نماز مسجد کے ساتھ محبت کرتا ہے اور مسجد کے ساتھ تعلق بناتا ہے فرشتے مسجدوں میں ہوتے ہیں فرشتے بازاروں میں نہیں ہوتے ہیں فرشتے مسجدوں میں ہوتے ہیں فرمایا وہ فرشتے جن کی ڈیوٹیاں مسجدوں میں ہوتی ہیں وہ اس بندے سے دوستی لگا لیتے ہیں وہ اس بندے سے دوستی کر لیتے ہیں ان کا دل لگ جاتا ہے اس کے ساتھ حتیٰ کہ اگر کبھی کہیں ایسا ہو جائے کہ وہ بندہ بیمار ہو جائے اور اپنی بیماری کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ بندہ مسجد نہ آسکے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے اس کی تماداری کرنے کے لیے اس کے گھر چلے جاتے ہیں فرشتے اس کی تماداری کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا یہ دوست اپنی بیماری کی وجہ سے مسجد نہیں آ رہا تو اس کو صحت عطا فرما تاکہ دوبارہ یہ مسجد میں آئے اور ہمارا اس کے ساتھ دل لگ جائے تاکہ دوبارہ اللہ اس کی مصروفیت سے اسے نجات عطا فرما تاکہ دوبارہ یہ مسجد میں ریگلر ہو جائے اور اس کا دل ہمارے ساتھ لگ جائے تو آپ نے نیک لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں بھئے ایسے ہی مجھے بس شفاہ ہو گئی میں فلان جگہ فسا تھا پتہ نہیں لگا میں کیسے مسجد پہنچ گیا ایسے ہوا میں بڑا بیمار تھا لیکن اللہ نے حمد دی میں مسجد میں پہنچ گیا میں نے نماز پڑھ لی ایسے واقعات بڑے نمازیوں کے ساتھ ہوتے ہیں ان واقعات کے پیچھے اللہ رب العزت کی رحمت اور وہ فرشتوں کی دعائیں جو غیبی مدد ہمارے ساتھ منسلک ہے وہ ہمارے ساتھ اٹیج ہوتی ہے یہ آج کی ساری گفتگو یہ آسان سی گفتگو سادہ سی گفتگو عمل سے تعلق رکھتی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کاموں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین میں آخر میں ایک دفعہ پھر یہ ساری جو ہے وہ دہورہ دیتا ہوں تاکہ وہ عمل سے ہمیں یاد رہے سب سے پہلے ہم نے سنا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے والوں پر اللہ رب العزت رحمت نازل فرماتا ہے دوسری بات ہم نے سنی کہ نماز کے انتظار میں جو بندہ بیٹھا ہوتا ہے فرشتے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں پھر ہم نے سنا کہ جو بندہ باغذو ہو کر رات کو بستر پر جاتا ہے اللہ تعالی ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں جو ہر ہر کروٹ پر اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے پھر ایک دعا میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اللہم اسلام تو بجہی علیہ کا یہ دعا اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں بیان کی تھی ایک باغذو ہو کر بستر پر آنا دو دائیں کروٹ لیٹنا اور تیسرا یہ دعا پڑھنا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں موت آ جاتی ہے تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ لکھا جائے گا کہ تمہیں ایمان کی حالت میں موت آئی اس کے بعد ایک بات ہم نے یہ پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو جو ہے وہ درست فرماتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اشارت فرمائی کہ جو بندہ اس خلا کو صفوں کے خلا کو پر کرتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اسے ایک درجہ بلندی عطا فرما دیتے ہیں اور فرشتے جو ہیں وہ اس کے اوپر رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اللہ اس کے اوپر رحمت نادل فرماتا ہے اور پھر دائیں جانب کی فضیرت بھی ہم نے پڑھی کہ جو دائیں جانب والے ہیں ان پر بھی اللہ رب العزت کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں بھی رحم نے یہ پڑا کہ اللہ رب العزت کے فرشتے جو ہیں وہ فجر کے وقت اور عشاء کے وقت اثر کے وقت ڈیوٹییں جب تبدیل ہوتی ہیں تو فرشتے جب اللہ کے پاس جاتے ہیں اور نماز کی حالت میں اگر بندے کو چھوڑ کے آئے ہوں تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس بندے کو نماز کی حالت میں ملے تھے نماز کی حالت میں چھوڑا ہم تجھ سے سفارش کرتے ہیں اپنے اس نمازی بندے کو قیامت والے دن بخش دینا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے جب تک وہ درود پڑھا ہوتا ہے فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پھر وہ بندہ جو علم ہے دین کا علم کسی کو سکھا رہا ہوتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونٹیاں مچھلیاں حتیٰ کے مخلوقات فرشتے یہ سب اللہ رب العزت سے اس کے لئے رحمت کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں پھر ہم نے پڑھا کہ فرشتے دو ایک صبح کے وقت اور ایک رات کے وقت اترتا ہے اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو اس نے صدقہ کیا تو اس کے بدلے اسے اور عطا فرما اور جو بقیلی کرتا ہے فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جس نے بقیلی کی تو اس کو بھی کم کر دی پھر ہم نے پڑھا کہ عیادت کرنا تمادداری کوئی بیمار ہو گیا تو اس کی تمادداری کیلئے اگر کوئی جاتا ہے تو اللہ رب العزت ستر ہزار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو صبح سے لے کے شام تک اس بندے کے لئے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں پھر ہم نے آخر میں پڑھا کہ بندے کی دعا مسلمان کی دعا جب وہ اپنے دوسرے بھائی کے لئے کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ لازمان قبول ہوتی ہے یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں اور فرشتہ مقرر ہوتا ہے جو وہی دعا اس بندے کے لئے کرتا ہے کہ اللہ جو اس نے اپنے بھائی کے لئے مانگا وہ تو اس کو بھی عطا فرما پھر آخری بات ہم نے یہ پڑھی کہ جو نمازی ہوتے ہیں فرشتے جو ہم سے دوستی کرتے ہیں اور اگر کبھی وہ بیچارہ بیماری یا مسروفیت کی وجہ سے مسجد میں نہ آسکے تو فرشتے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما اس کو صحت دے دے اس کو فرصت دے دے اس کو مسجد تک آنے کی توفیق دے دے تو فرشتوں کی دعا کی وجہ سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اس بندے کو دوبارہ مسجد تک رسائی دے دیتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے